بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بیک سیمہ زین علی کی چن میں میرے پیارے ویورز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب خیلیے سے آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے بھنے وے چنے کی ریسپی تو سب سے پہلے ہم نے ایک پاو چنے لے لی ہے اور اسے ہم نے اچھی طریقے سے چننی ہے کوئی پتھر کوئی کنکر کچھ بھی اس میں نہیں ہے اور اس کے لیے صرف ہمیں چاہیے نمک تو میں نے لے لیا ایک کٹوری نمک بھر کے لیے ہیں نمک اگر آپ کے پاس یوز والے ہیں جیسے بیکنی وغیرہ میں یوز کیا وہ بھی چلے گا اور اب چنے کے اندر ون ٹی سپون پانی شامل کریں گے بلکل زیادہ پانی نہیں شامل کرنا ہے صرف ون ٹی سپون کرنا ہے اور اچھی طریقے سے یہ دیکھیں چنے کے ساتھ ہم نے مکس کر دی صرف اس کے جو اسکین ہے نا وہ گیلا کرنا ہے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے صرف اس کے جو اسکین کو ہم نے گیلا کر دینا ہے سائٹ پہ ہم نے رکھنی ہے ایک کوئی پرانی سی کڑھائی اور اس کے اندر ہم نمک شامل کریں گے پھیلا دیں گے اور اسے فل گرم کر لیں گے دس سے پندہ منٹ تک تو نمک ہمارا گرم ہو چکا ہے اس کے اندر شامل کر دیں گے چنے اور چنے ایک ساتھ نہیں کرنے تھوڑے تھوڑے کر کے شامل کرنے کیونکہ نمک ہمارے پاس کم ہے مسلسلہ آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے تو یہ دیکھیں اب یہ بھونا شروع ہو چکا ہے اور میں مسلسل چمچ چلا رہی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے جو چنے ہیں وہ پھوٹنا شروع ہو گئے دو منٹ تک اسی طریقے سے چمچ چلاتے رہنا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جلدی جلدی سے یہ پھوٹ رہے ہیں اگر ہم نے چمچ نہیں چلائیں تو ہمارے چنے چل جائیں گے تو یہ بھون چکے ہیں تو اسے میں نے چنے سے اس طریقے سے نکال لیا تاکہ اس کے جو نمک ہے وہ نکل جائیں اور جو باقی کے چنے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہم بھون لیں گے بس آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ چمچ آپ نے چلاتے رہنا ہے ہاتھ کو بالکل روکنا نہیں ہے اور اسی طریقے سے تمام چنے ہم بھون لیں گے تو بہت زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے آپ نے اب انتظار نہیں کرنا ہے کہ چنے والے آئیں گے اور آپ چنے کھائیں گے تو بھونے ہوئے چنے آپ گھر میں اسی طریقے سے تیار کر لیں بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ تو یہ دیکھیں یہ بھی بھون چکا ہے تو اسے بھی ہم نکال لیں گے آپ اسے شام میں چائے کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اچانک سے کوئی مہمان آ جائے جھٹ پٹ سے چار پانچ موٹ میں یہ تیار ہونے والی ریسپی ہے آپ ان کے سامنے رکھیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے تو تمام چنے بھون چکے ہمارے تو یہ دیکھیں کتنے زبردست ہمارے چنے تیار ہو چکے ہیں بھونے میں تو اسے دوسرے پلیٹ میں میں نکال لوں گے تاکہ اس کے اندر جو نمک ہے وہ بھی نکل جائیں تو یہ دیکھیں کتنا خستہ اور زبردست یہ چنے تیار ہوا ایک بھی چنے ہمارے کچھیں نہیں ہیں تو یہ دیکھیں تھوڑا سا اس میں نمک نکلا ہے اور شگر کی جو پیشنٹ ہے ان کے لیے تو بہت زیادہ مفید ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اگر شگر آپ کا ہائی ہے تو آپ چنے کے استعمال کریں چنے سے شگر کنٹرول ہوتے تو میرے جتنی بھی بہنیں ہیں جو ڈائیویڈیس کی مریض ہیں پلیس اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور ریسپی آپ کو کیسی لگی کومنٹس میں ضرور بتایا کریں چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیگن کو ضرور پریس کیا کریں فیملی میمبرز اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگلی ویڈیو تک لیے اپنے بہن کو اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ